اگر کسی کا دل مر جائے تو اس پر ان کو رونا نہیں آتا حالانکہ دل کی موت جسم کی موت سے زیادہ اشد ہوا کرتی حسن بصیر رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا حضرت آب واضح فرماتے ہیں درس قرآن دیتے ہیں ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا لگتا ہے ہمارے دل سو گئے حسن بصیر رحمت اللہ نے فرمایا کہ یہ نہ کہو ہمارے دل سو گئے بلکہ یہ کہو کہ ہمارے دل مو گئے مر گئے وہ بڑا حیران ہوا کہنے لگا حضرت دل مر کیسے گئے فرمایا اے دوست اگر کوئی شخص سویا ہوا ہو اسے جھنجوڑا جائے وہ جاگ اٹھتا ہے جو جھنجوڑنے سے نہ جاگے سویا ہوا نہیں مویا ہوا ہوا ہے کسی بندے کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھ کے سنھایا جائے اور اس بندے کا دل اثر قبول نہ کرے یہ اس دل کے موت کی پک کی علامت ہوتی ہے یہ سویا ہوا نہیں یہ مویا ہوا دل ہے اسی کو کہنے والے نے کہا دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرضِ قہن کا چارہ ایک وقت تھا دلوں میں سینوں میں دل زندہ ہوتے تھے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کان پتے تھے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کان پتے تھے کھویا گیا ہے تیرا جذبے کا لندر آنا اب اس مردہ دل کو زندہ کرنے کے لیے سب سے بہترین اکسیب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے یہ سمجھ لیں کہ اس کے لیے ویکسین ہے حدیث پاک میں فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب اللہ تعالیٰ کا ذکر دلوں کے لیے شفاء ہے